اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے لیے پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ کون ہوگا جا البتہ اس خوالے سے بیٹنگ کوچ اور بولنگ کوچ کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے میتھیو ہیڈن پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کنسلٹنٹ یعنی بیٹنگ کوچ ہوں گے جبکہ ساؤت افریقہ کے ویڈن فرینڈر پاکستان کے بولنگ کوچ ہوں گے البتہ جو پاکستان کا کوچنگ سٹاف ہوگا اس کا ہیڈ کون ہوگا یعنی پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ کون ہوگا مصبال حق کی جگہ پر یہ ذمہ داری کس پلئر کو دی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا پاکستان سپر لیگ اور پی اے سیل فرنچائز مالکان کے درمیان ٹھن گئی ہے معاملات بگڑ چکے ہیں اب یہ معاملہ کیا ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین نئی منیجمنٹ اور پاکستان سپر لیگ جو تمام چھے فرنچائزز ہیں ان کے مالکان کے درمیان جو گدشتہ میٹنگ ہوئی تھی اس میں کافی گرمہ گرمی ہوئی تھی در حقیقت تنازہ کس بات کا ہے اور کس کس ٹیم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کتنا کرزہ آدھا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اہم اپ ڈیٹ یہ دوں گا کہ اسٹریلیا کرکٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ طالبان کی حکومت کے انڈر کھیلنے والی افغانستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بڑا اعلان کیا ہے اور اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے یہ تمام تفصیلات شیئر کی جائیں گی آپ کے ساتھ اس ریپورڈ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار کس کے لیے پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ کون ہوگا اور یہ پوسٹ بزبال حق کے استیفے کے بعد کھالی پڑی ہے جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے آرزی طور پر صرف ایک ایونٹ کے لیے بیٹنگ کنسلٹنٹ میتھیو ہیڈن جو کسٹریلیا کے سابق اوپننگ بیٹس میں نے ان کا تقرار کیا ہے جبکہ بولنگ کوچ کے طور پر ساؤت افریقہ کے ٹیسٹ فاس بولر وردن فرینڈر کا انتخاب کیا گیا ہے یہ البتہ اب تک پاکستان ٹیم کو جوائن نہیں کر سکے میتھیو ہیڈن جوائن کریں گے پاکستان ٹیم کو یو ای میں جب پاکستان ٹیم یہاں سے چودہ اکتوبر کو روانہ ہوگی جبکہ جو دیگر کوچز ہیں وہ ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا اس کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ وقار یونس کے جگہ ابوری کوچ مقرر کیا گیا تھا عبدالرزا کو نیزولین کے خلاف ہوم سریز کے لیے لیکن اب عبدالرزا کی مزید ذمہ داریاں مزید ان سے یہ کام نہیں لیا جائے گا ان کو یہ ذمہ داری مزید نہیں دی جائے گی یہ ذمہ داری نے بہنگے ورنن فلینڈر جبکہ ہیڈ کوچ کے طور پر پاکستان ٹیم کے مجودہ ابوری کوچ اور وہ پاکستان کے انسی اے میں کام کرتے رہے ہیں جس کو ہائی پرفارمنس سنٹر کا نام دیا جاتا ہے وہ ہیں سکلین مشتاق جو پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ کے طور پر ذمہ داری نبھائیں گے البتہ ان کی یہ ذمہ داری صرف ایک ایونٹ کے علیے ہوگی جس کے بعد پاکستان کرکٹ ربورڈ نیا سیٹ اپ بنائے گا کوچنگ کوچس کا اس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ربورڈ اور پاکستان ٹیم کے عالی حکام مختلف لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں مختلف غیر ملکی کوچس سے البتہ یہ بات تیہ ہے کہ جو ہیڈ کوچ ہوگا وہ غیر ملکی ہوگا وہ کون ہوگا اس کے بارے میں فیلال کوئی بات سامنے نہیں آسکی البتہ یہ بات کنفرم ہے کہ ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کا جو ریگولر اور مستقل کوچ ہوگا بیٹنگ کوچ، بولنگ کوچ، ہیڈ کوچ اس سب کا فیصلہ ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے بعد کیا جائے گا اور دوہزار اکیس میں سکلین مشتاق پاکستان کے ابوری ہیڈ کوچ مقرر کیے جائیں گے اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع کے مطابق رمیز راجہ نے سکلین مشتاق کے ساتھ ایک تفصیلی نشست کی جس میں بتایا گیا کہ انہیں ایک ٹاسک دیے گیا اور نے بتایا گیا کہ یہ وہ ان کے ذمہ داری دینے کا سوچ رہے ہیں کیا وہ اس کے لئے تیار ہیں اور سکلین مشتاق نے حامی بھری ہے کہ وہ بالکل اس کے لئے تیار ہیں البتہ انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ یہ کام صرف ابوری ہیڈ کوچ کے طور پر کریں گے اور جو دوسری اہم خبر ہے وہ پاکستان سپر لیگ کی جو چھے ٹیمیں ہیں ان کے درمیان اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمن رمیز راجہ کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی ہے جو ہوئی تھی گزشتہ میٹنگ میں اس کے حوالے سے جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں اس کا پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن یعنی پی ایس ایل دوہزار بائیس پر گہرہ اثر پڑ سکتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمن رمیز راجہ اور اس سے پہلے جو چیئرمن تھے احسان مانی اور پاکستان سپر لیگ کے تمام چھے فرنچیزز کے درمیان بات چیت چل رہی تھی پہلے معاملہ عدالت میں گیا تھا پھر واپس آیا اور معاملات خوش اس طلوبی سے حل ہونے کے قریب تھے لیکن چونکہ وہ احسان مانی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن نہیں ہیں اور رمیز راجہ یہ جو تمام معاملات ہیں یہ جہرین انداز میں ڈیکل کرنے کیلئے کوشش کی تھی انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ یہ فنانشل مادل ہے اس کو قبول کرو یا پھر چھوڑ دو چھوڑ دو کا بطرہ بھی ہے کہ آپ ٹیم چھوڑ دو تو یہ ایک بڑی بیانک صورتیار پیدا ہو گئے تھی اور اس پر جو چھے فرنچائز تیمیں تھی ان کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا تھا ٹکوٹا گلیٹیٹرز کے مالک نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ ایک بار پھر عدالت کا دروازہ کھٹکڑا سکتے ہیں جبکہ پشاور ظلمی کے مالک جاوید افریدی نے یہ دھمکی بھی دی تھی اندہ دو سے تین ماہ پی ایسل کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے یعنی انہوں نے ایک طرح سے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ ان کے معاملات حل نہ ہوئے تو پھر پی ایسل کا جو مستقبل ہے وہ چھلید خطرے میں پڑ جائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح چیزیں بڑھ رہی ہیں اس طرح سے تمام معاملات ایک کیے جائیں جبکہ فرانچیزز چاہتی ہیں کہ جب ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ تو اس وقت ڈالر کی قیمت ایک سو دس روپے تھی لیکن اب وہ ایک سو ستر تک جا چکی ہے جس کی وجہ سے ان کا جو فرانچل مارڈل ہے وہ پورا بگڑ چکا ہے ان کا بجر بگڑ چکا ہے لہٰذا اس کو ایک فیکس کیا جائے کم از کم آئندہ دس سالوں کے لیے اور یہ بات احسان مانی کے دنمیان تقریب بنتا ہے ہونے والی تھی اور جو دوسرا بڑا سب سے بڑا جھگڑا ہے وہ پاکستان ٹیم کی پانچ مارڈ جو پرانی ٹیمیں ہیں ان کا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب دوہزار سولہ میں پی ایسل شروع ہوئی تھی تو ایک بیبی ٹورنمیٹ تھا اور اس سے پہلے جو جتنے بھی زکاہ شرف صاحب کے دور میں یہ ٹورنمیٹ بار بار ملتوی ہوا تھا اس کے آگے پیچھے بسلے ہو رہے تھے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے مستقبل کا غیر یقینی صورتحال تھی کیونکہ یہ ٹورنمیٹ کئی بار ملتوی ہو چکا تھا کئی بار منصوب کرنا پڑتا تھا اعلان کرنے کے بعد لیکن اس کے باوجود تمام پانچ فرنچیزز نے ایک بڑی اماؤنٹ انویسٹ کی یہ اپنی انویسٹ کو خطرے میں ڈالا لیکن اب ان کا اور جو آنے والی نئی ٹیمیں ہیں جیسے ملتان سلطان جس کا ادافہ ہو چکا ہے اس طرح ایک دو اور ٹیمیں جتنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ایندہ آنے والی ٹیموں کو بھی برابر کا حصہ دیا جائے گا اس پر اتراز ہے پانچ ان فرنچیزززز کو جو نئے ٹورنمنٹ کا آغاز کیا تھا پاکستان سپر لیگ کے پہلے ایڈیشن کا حصہ بنی تھی ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک بڑا رسک لیا تھا ہم نے ایک بڑی انویسٹ کی تھی لہٰذا ہمارا اور جو آنے والی دیگر نئی ٹیمیں ہیں یا ملتان سلطانز ہیں ان کا جو حصہ ہے وہ برابر نہ رکھا جائے ہمیں زیادہ حصہ دیا جائے ایک مسئلہ یہ ہے دوسرا ڈالر کا مسئلہ ہے اور جو تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کرزہ پاکستان سپر لیگ کی تمام جو چھے ٹیمیں ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مقروض ہیں جن میں سب سے بڑا کرزہ ملتان سلطان کے پاس ہے جس نے چھ اشاریہ پانچ ملین ڈالرز یہ ملین روپے نہیں ملین ڈالرز یعنی پینسٹھ لاکھ ڈالرز دینے ہیں ملتان سلطانز نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور اس کے علاوہ کراچی کینکس نے بھی دو اشاریہ چھے ملین یعنی چھ بیس لاکھ ڈالرز دینے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو جبکہ لاہر کلندز نے پچیس لاکھ ڈالرز دینے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور اس کے علاوہ دیگر دو ٹیمیں اسلام آباد اور پشاور ظلمی نے پندرہ پندرہ لاکھ ڈالر پاکستان کرکٹ بورڈ کو دینا ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے کم مقروض ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے جو کسستی ترین ٹیم ہے پی ایس ایل ٹورنمنٹ کی لیکن وہ بھی گیارہ لاکھ ڈالرز کی مقروض ہے جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ ایک تو یہ چاہتا ہے کہ ان کا قرضہ جو ہے وہ فوری ادا کیا جائے اور جو دوسرا اہم بات ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے زور دیا ہے کہ پی ایس ایل دو ہزار بائس کے لیے جو فیصے ہیں وہ ایڈوانس میں ادا کی جائیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو تاکہ پاکستان کرکٹ بورڈ آگے بڑھ سکے لیکن تمام چھے جو فرنچائز ہیں وہ ایک طرح سے رکے ہوئے ہیں وہ کہنے جب تک فرنشل مادل تیہ نہیں ہوتا تب تک وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ لینزن کے حوالے سے کوئی پیشرفت نہیں ہو سکتی ایک طرح سے انہوں نے بلیک میل کیا ہوا ہے اتنی بڑی اماؤنٹ ہے جو رکی ہوئی ہے اور وہ ایڈوانس جو فیص ہے آئندہ آنے والے ٹورنمنٹ کی وہ بھی دینے کے لئے تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے معاملات بگڑ رہے ہیں اور دوسری جارے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہاتھ میں زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ فرنچائزز کو زیادہ خوش کر سکے کیونکہ اس کے جو مالی معاملات ہیں پلیٹس کے دائیگی ہے اور دیگر معاملات ہیں وہ کافی بگڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے اتنا کچھ نہیں ہے جتنا پاکستان کرکٹ بورڈ تھے یہ تمام چھے فرنچائزز مانگ رہے ہیں اتنا کچھ پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں دے سکتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اب اس صورتحال میں کیا بنے گا یقیناً یہ صورتحال انتہائی گھمبیر ہے بھیانک صورتحال دکھائی دیتی ہے البتہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کیونکہ لاست یئر بھی یہی ہوا تھا لیکن آخرے میں معاملات پیہ ہو گئے تھے اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ اور تمام چھے فرنچائزز کا معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے لیکن برحال یہ خطرہ موجود ہے پاکستان سپر لیگ کو ایک شدید خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے لیکن امید یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوئی اچھی خبر ملے گی اور ذراعہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین رمیز راجہ نے گزشتہ میٹنگ میں ہونے والی گرمہ گرمی کے بعد آپ پی ایس ایل کی جو چھے فرنچائزز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور معاملات کو خوش سلوبی سے طے کرنے کے لیے بات چیت کرنے کا آغاز کرنے کا سسلہ شروع کرنے کا کہا ہے کہ جلد آئیں بیٹھیں اس معاملے کو نبٹاتے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ رمیز راجہ اور تمام چھے فرنچائزز اس کا کوئی مستقل اور تمام فریکین کے لیے قابل قبول حل نکال لیں گے اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی اپ ڈیٹ افغانستان کرکٹ کے حوالے سے ہے جس کے حوالے سے کرکٹ اسٹریلیا نے ایک بڑا اعلان کیا ہے اس سے پہلے دونوں ٹیموں کے درمیان ستائیس نومبر سے حبات میں تاریخی ٹسٹ میچ شروع ہونے جا رہا تھا جو کہ دونوں ممالک کے درمیان یعنی اسٹریلیا اور افغانستان کے درمیان تاریخ کا اولین ٹسٹ میچ تھا اب کرکٹ اسٹریلیا نے واضح طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ یہ ٹسٹ میچ نہیں کھیل رہے ملتوی کر رہے ہیں اس کو جس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو نئی حکومت ہے طالبان کی حکومت اس نے خواتین کی یعنی ویمنٹ کرکٹ ٹیم پر پابندی آید کر دی ہے اور کرکٹ اسٹریلیا کے جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ ٹورن میچ جو ہے جو افغانستان اور اسٹریلیا کے درمیان ستائیس نومبر سے حبار میں شروع ہونا تھا یہ منسوخ نہیں کیا گیا ملتوی کیا گیا ہے جسے دوبارہ کبھی بھی ری شیڈیول کیا جا سکتا ہے تام اس بات کا انصار اس بات پر ہوگا کہ افغانستان کی حکومت ویمنٹ کرکٹ کو کس حد تک پرمیشن دیتی ہے وہ پھیلنے پھلنے دیتی ہے یا نہیں دیتی اگر خواتین پر پابندی برکرہ رہتی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرکٹ اسٹریلیا آنے والے ہفتے میں افغانستان اور اسٹریلیا کے درمیان تاریخی ٹیسٹ میچ جو 27 نومبر کو شروع ہونا تھا وہ اسے ملتوی کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دے گا اور اس کے ساتھ ہی آج کی ٹاپ اسٹوریز یہی پر ختم کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکے بان